نمسکا نیوز 18 بدفردیش 36 گھر دیکھ رہے ہیں آپ اور دلی سے بڑی خبر بے کابو کار نے رکشہ چالک کو کچل دیا دلی کے الگ انگر نگر علاقے کی یہ گھٹنا ہے حادثے میں رکشہ چالک کو چوٹیں آئیں ہیں یہ بڑی خبر دلی سے جہاں ایک بے کابو کار نے رکشہ چالک کو کچل دیا دلی کے انگر نگر علاقے کی یہ گھٹنا ہے بتا جا رہا ہے کہ حادثے میں رکشہ چالک کو گمبیر چوٹیں آئیں ہیں اس کی تصویریں بھی سامنے آئیں اس حادثے کی یہ دیکھیں آپ بیتیز رفتار میں آرہی کار نے رکشے کو ٹکر ماری اور اس حادثے میں جو رکشہ چالک ہے اسے گمبیر چوٹیں آئیں ہیں حالانکہ یہ ٹکر مارنے کے بعد کار رک گئی لیکن جو رکشہ چالک ہے وہ گمبیر طور پر زکمی ہو گیا ہے گھائل ہو گیا ہے اس کی یہ تصویریں سی سی ٹی وی فٹیز سامنے آئیں ہیں دلی کے انگر نگر کا ایک معاملہ ہے جہاں پر یہ حادثہ پیش آیا ہے بیکابوکار بتائی جا رہے جو رکشہ چالک کو جس نے ٹک کر ماری ہے شیوراج کا وپکش پر کڑا پرہار وپکش کا گھٹ بندھن تھگ بندھن ہے یہ کہا سی ایم شیوراج نے مہاراشت میں وپکش پوری طرح ختم ہو گیا ہے انسی پی اور شیوراج سینہ پوری طرح سے دھوست ہو گئے ہیں مہاراشت کی رازنیتی کا بھی ذکر کیا ہے مخیمنتری شیوراج سنگھ چوہان نے اور انہوں نے کہا کہ وپکش کا جو گھٹ بندھن ہے وہ ٹھگ بندھن ہے مہاراشت میں وپکش پوری طرح سے ختم ہو گیا ہے انسی پی اور شیوراج سینہ پوری طرح سے دھوست ہو گئی ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی مخیمنت کرم پردھان ویسو کری رہا تھا جو اسکین ستسفل چاکھا کرموں کا پرنام ہے اب اپوزیسن لگ بگ مہاراشت میں ختم ہے سیف سینہ بھی گئی انسی پی بھی گئی دیش تو موڈی جی کے پیچھے کھڑا ہے اور باقی جگہ بھی اب دیکھئے کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ جو گھٹ بندھن ہے یہ گھٹ بندھن نہیں ٹھگ بندھن ہے الگ الگ رشتہ چار کرنے والے بیل مانی کرنے والے سمان سوارتھوں کے کاران کے مارے نہ جائیں پکڑے نہ جائیں اکھٹے ہو رہے ہیں لیکن جب ایسا گھٹ بندھن بنتا ہے تو وہ بے میل ہوتا ہے بیچارک نہیں ہوتا اور اس میں سے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ بیچین ہو جاتے ہیں اور ایسے گھٹ بندھن کو دیکھ کے کئی لوگ ایسے ہیں جو راستری ہیت میں پھر فیصلہ کرتے ہیں اور اب رو کریں گے بیس منٹ میں بیس بڑی خبروں کا بھوپال واسی بہت جلد گروس سے کہیں گے کہ ہم صرف راجدھانی بھوپال میں نہیں بلکہ میٹرو راشدھانی بھوپال میں رہتے ہیں کیونکہ راجدھانی بھوپال اب صرف راجدھانی نہیں بلکہ میٹرو راشدھانی کیلانے والی ہے وہ بھی کچھ ہی سمائے بات کیونکہ بھوپال واسیوں کے لیے خوشیوں کی گھڑی دہلیس پر ہے بھوپال واسیوں کو جلد میٹرو کی سوگات ملے گی بتا دے کہ بھوپال میں میٹرو بنانے والی کمپنی ستمبر میں میٹرو کا ٹرائل کرے گی اس ٹرائل کے لیے موق اپ میٹرو کا ایک ڈمی کوچ بھوپال پہنچا ہے اس کے لیے بیس تیار کر پلیٹ فرم پر ڈمی موڈل رکھا جائے گا میٹرو بنانے والی کمپنی نے 25 ستمبر کے آسپاس میٹرو ٹرائل پورا کرنے کا ٹارکیٹ رکھا ہے حالکہ 5 سے 10 ستمبر کے بیچ ٹرائل کرنے کی تیاری ہے ایک بار ٹرائل پورا ہونے کے بعد تقنیقی ٹیم ٹرائل کے دوران جو بھی کھامیاں نکل کر آئے گی اس پر کام کرے گی اور اس کے بعد میٹرو کو ہری جھنڈی دکھائے گی کیا آپ سڑک پر چلتے چلتے موبائل پر بات کرتے ہیں اگر ہاں تو ذرا ساوڑھان ہو جائیے اندور سے سامنے آئی یہ تصویر آپ کو ساوڑھان کرنے کیلئے کافی ہے موبائل فون کے لٹے رہے آپ جیسے لوگوں کی لاپروہی کا ہی تو فائدہ اٹھا کر لوٹ پارٹ کرنے کیلئے گھوم رہے ہیں تصویریں دیکھئے تو دیکھا آپ نے اندور میں ایک لڑکی سڑک کے کنارے موبائل پر کسی سے بات کرتے ہوئے جا رہی تھی وہ اپنی باتوں میں مشغول ہے اور تب ہی دھیرے دھیرے بائک پر چل رہے دو اپرادھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے قریب آپ پہنچتے ہیں اور پھر جو ہوتا ہے اس کی کسی نے کلپنا بھی نہیں کی ہوگی دونوں میں ایک لڑکا بائک چلا رہا ہوتا ہے اور دوسرا ایک جھٹکے سے اس کا موبائل فون چھیننے کی کوشش کرتا ہے لڑکی شاید اس کے لیے تیار نہیں تھی لیکن اس نے اپنی پکڑ ڈھیلی نہیں کی لیکن اپرادھی کے جھٹکے نے نہ کیول اس کا موبائل چھین لیا بلکہ اس لڑکی کو بیچ چڑک پر پٹخنی بھی دے دھی آپ تصفیروں میں صاف دیکھ سکتے ہیں کہ موبائل چھین کر اپرادھی پرار ہو گئے لیکن بیچاری لڑکی اپنا سنتولن بگڑنے کی وجہ سے سڑک پر دھڑام سے گر گئی اور بیچ چڑک پر وہ لڑکی گر جاتی ہے یہ تصفیریں آپ کو ساوڈھان کرنے کے لیے کافی ہیں تو ہو جائیے ساوڈھان سڑک پر چلتے چلتے غیر ضروری باتوں سے بچے اور ذرا ساوڈھان رہیں کیونکہ شہر میں لٹے رے گھوم رہے ہیں آپ نے اوائید مکانوں پر تو بہت بار بلڈوجر چلتے دیکھا ہوگا آج اوائید ہاتھیاروں پر بلڈوجر چلتے دیکھیں تصویریں دکیا کی ہے جہاں پولیس نے اوائید ہاتھیاروں پر پولیس کا بلڈوجر چلایا ہے یہ ہاتھیار 2005 سے 2023 کے دوران برامت کی گئے تھے پولیس نے قریب 1000 سے زیادہ ہاتھیاروں پر بلڈوجر چلا کر نشت کر دیا یہ ہاتھیار پولیس نے الگ الگ اپرادوں میں جب کیے تھے بدماشوں کے حوصلے کس قدر بلند ہیں تصویریں دیکھ کر انداجہ لگا سکتے ہیں تصویریں ہزیرہ علاقے کی ہے جہاں ایک بائیک پر تین بدماش سوار ہو کر آتے ہیں اور ایک کیبل آپریٹر پر گولی باری کرنے لگتے ہیں حالانکہ گولی باری میں کیبل آپریٹر بال بال بچ جاتا ہے اب اس گھٹنا کا ویڈیو سامنے آیا ہے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کیبل آپریٹر گھر کے دروازے پر کھڑا ہے سامنے سے تین لوگ چہرے پر کپڑا باندھے بائیک پر سوار اور ہاتھوں میں کٹا لیے آتے ہیں دوسری طرف کیبل آپریٹر گھر کے دروازے پر اور کار کے اس پار کھڑا ہوتا ہے جیسے یہ بدماش نزدیک آتے ہیں دھائے دھائے گولی باری شروع کر دیتے ہیں کیبل آپریٹر گھبرانے کی بجائے بدماشوں پر کرسی سے حملہ کرتا ہے لیکن بدماش ٹھائیں ٹھائیں فائرنگ کرتے ہوئی فرار ہو جاتے ہیں تصویر کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بدماشوں کو کسی کا خوف نہیں ہے پورے دیش میں گرو پونڈیما کا پر و دھوم دھام سے منایا گیا اس افسر پر کئی جگہوں پر گرو پوجن کا وشیش آئیوجن کیا گیا اسی کڑی میں مہاراشترا کے شیڑی مندر میں تین دفسیہ گرو پونڈیما اتصف منایا جا رہا ہے اس دوران پالکھا سائی نامہ گاتے ہوئے بڑی سنکھیاویں بھکت سائی بابا کا درشن اور پوجن کے لیے پہنچے اتصف کے لیے سائی مندر کو آکرشک بجلی روشنی سے سجایا گیا ہے بتا دیں کہ گرو پونڈیما اتصف شیڑی میں تین دنوں تک منایا جاتا ہے کاکڑ آرتی کے بعد سائی کی مورتیوں اور سمادھیوں کے ستھاپنا کی گئی منگل اسنان میں اسنان کیا گیا گرو پونڈیما مہتصف کے افسر پر سائی مندر پرسر اور گرب گرم کو فولوں سے خوبصورتی سے سجایا گیا تو وہیں بھکتوں کا تاتہ لگا رہا بیس لاکھ کے سونے سے بنے یہ عدبھت مکٹ کو ایک بھکت نے سائی کو بھیٹ کیا یہ بھکت مول روپ سے ہیدر آباد کا رہنے والا ہے جو پیشش سے انجینئر ہے اور امریکہ کے ٹیکساس پہ رہتا ہے گرو پونڈیما پر یہ بھکت اپنی آستھا لے کر سائی کے دربار پہنچا اور سائی بابا کو بیس لاکھ کا سونے کا مکٹ مندر پرمندن کو بھیٹ کیا انجینئر وامسی کرشنا ورتمان میں امریکہ کے ٹیکساس میں انجینئر ہیں اور ان کا مول نواز ہیدر آباد ہے میڈیا سے باتشیت میں وامسی نے بتایا کہ ان کی سائی بابا میں گہری آستھا ہے اور آج وہ جو کچھ بھی ہیں وہ سائی مہاراج کی کرپا سے ہیں اس کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ تمام ویوادوں اور ورودہ باسوں کے بیچ سائی کے بھکتوں کی کمی نہیں ہے وہ شیڈی سے لے کر امریکہ کے ٹیکساس تک ہیں بھگوان بھولینات کو سب سے پریہ مہینہ ساون ہے منگلوار سے شاون ماس کی شروعات ہو رہی ہے ساون کے مہینے میں بھکت اپنی آستھا کے ساتھ بھگوان بھولینات کے در پر پہنچتے ہیں اور اس کے لیے دیش کے بارہ جوتر لنگوں میں شامل اونکارشور میں تیاریاں تیز ہو گئی ہیں اس خاص موقع پر جوتر لنگ اونکارشور کے درشن کے لیے بھکتوں کی بھاری بھیڑ امڑتی ہے ساون کے مہینے میں بھکت یہاں آ کر وشیش روپ سے بھگوان بھولینات کے درشن کرتے ہیں پوجہ آرشنا کرتے ہیں اور سکھ سمردھی کی کامنا کرتے ہیں بھگوان اونکارشور سجی دھجی پالکی میں سوار ہو کر کوٹی تیرتھ گھاٹ پہنچیں گے یہاں ابشیق پوجن ہوگا بھگوان نوکا ویہار کریں گے گلال کی بارش بھی ہوگی اور بھکت بھگوان بھولینات کی بھکتی میں سرابور ہوں گے مہا سواری پورے راجسی تھاٹ باٹ کے ساتھ بھگتہ سے نکالی جائے گی بتا دیں کہ ساون مہینے میں جوترلنگ درشن کرنے والوں کی بھکتوں کی سنکھیا میں بڑھوتری ہو جاتی ہے اونکارشور 12 جوترلنگوں میں چوتھے ستھان پر ہے جوترلنگ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ نرمضہ ندی کے اتر میں ستھت ہے اور جس پروت پر یہ ستھت ہے اس کی آکرتی اومکار کی ہے یعنی اومکے آکار میں یہ پروت دکھائی دیتا ہے جہاں منگلوار سے بھکتوں کا اور زیادہ حجوم امڑنا شروع ہوگا اس کے لئے تیاریاں لگ بھگ پوری کر لی گئی ہیں ہاتھ میں لاتھی اور ڈنڈے سر پر گصہ سوار ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے یہ لوگ مرینہ کے ہیں جہاں آپسی رنزرش میں دو پکشوں کے بیچ جم کر لاتھی اور ڈنڈے چلے دراصل دیمانی تانا کشیتر کے چنتے پورا گاؤں میں دو پکشوں کے بیچ کسی بات کو لے کر ویواد ہو رہا تھا جس کے بعد کچھ لوگ دوسرے پکش کے گھر پہنچے اور لاتھی ڈنڈے سے حملہ کرنا شروع کر دیا دونوں پکشوں کے بیچ جم کر مارپیٹ ہوئی مارپیٹ کا یہ ویڈیو سامنے آیا وہیں بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ پریادی کی شکایت پر پولس نے ماملہ درج کر جانچ شروع کر دی ہے برحانپور میں چوروں نے ایک سونے چاندی کی دکان پر ڈاکہ ڈالا ہے چوروں نے جولر کی دکان کے سٹر کے تالے توڑ کر دکان میں ہاتھ ساف کیا ہے جس میں دس لاکھ روپیس کی پندرہ کیلو چاندی چورا کر فرار ہو گئے چوری کی گھٹنا کا سی سی ٹی وی سامنے آیا ہے تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں چور چوری کرنے کے بعد بھاگ رہا ہے اس کے ہاتھوں میں چاندی سے بھڑے بیگ ہیں جولرز نے کوتوالی پولیس تھانے میں شکایت کی ہے موت کیسے کب کہاں کس روپ میں آ جائے کہہ نہیں سکتے شہڑول میں ایک بس لوگوں پر کہہر بن گئی ایک یاتری بس انینتریت ہوئی اور پھر ایک گھر میں جاگھوسی اور پھر کچھے مکان پر پلٹ گئی مکان دھست ہوا سوالگ حادثے میں دو درجند سے زیادہ یاتری گھائل ہو گئے گھائلوں کو علاج کے لیے اسپطال بھیجا گیا ہے تصویریں بڑھار تھانا کے لالپور گاؤں کی ہیں جہاں یہ حادثہ ہوا بس پلٹنے سے پورا گھر دھست ہو گیا تو وہیں بس میں سوال یاتری بری طرح سے گھائل ہو گئے کسی کے ہاتھوں میں بندوق تو کسی کے ہاتھوں میں سوٹکیس یہ کانگریس کا انوکھا پردرشن ہے کانگریس کاری کرتا سبزی کی قیمت آسمان چھونے کی وجہ سے اسے اس طرح سے پردرشن کا سوال اٹھا رہے ہیں دراصل کہیں اتنی مہنگی سبزی کوئی لوٹ نہ لے اس کے لیے اتنی سیکیورٹی ہے تصویریں بھوپال کی ہیں جہاں سبزی کی بڑھتی قیمتوں کو لے کر کانگریس نے انوٹھا پردرشن کیا کانگریس کاری کرتا بندوق اور بریف کیس کے ساتھ پردرشن کرتے سڑک پر نظر آئے بتا دیں کہ راج دھانی سمیت پردیش کے کئی زلوں میں تماٹر 150 روپے پرتی کلو تک بک رہا ہے تو وہیں بھنیاں ادرک اور مرچ بھی 200 روپے کے پار پہنچ گئی ہے اگر آپ بھی کار سے سفر کرتے ہیں تو ساوڈھان ہو جائیے ڈرائیونگ کے دوران ایک چھوٹی سی غلطی آپ کی جان پر بھاری پڑ سکتی ہے دراصل درگ سے ایک ایسا ہی معاملہ سامنے آیا جہاں کار کھڑی بس سے ٹکرا گئی حادثے میں ایک شخص کی موت ہو گئی وہیں پانچ لوگ اس میں گھائل ہو گئے کار سوار اپنی کار سے کہیں جا رہے تھے تب ہی مالویین اگر چوک کے پاس کھڑی ایک بس میں یہ کار ٹکرا گئی یہ ٹکر اتنی زبردست تھی کہ کار کے پرخچے اڑ گئے تصویریں دیکھئے کار کا پہیہ تک کار سے الگ ہو گیا تصویریں دیکھ کر آپ بھی ساوڈھانی پوروک وہاں چلانے کا پریاست کریں بھیلائی باسیوں کو دو دنوں تک پانی کے لیے پریشانی اٹھانے پڑ سکتی ہے دراصل بھیلائی میں آج شام اور کل پانی سپلائی بادیت رہے گی بتانے کی روہ وارٹر مکھے پائپ لائن میں لکے جایا ہے جس کی وجہ سے مرمت کا کام چل رہا ہے پلگاؤں چوک سے نیا پر چوک کے بیچ لکے جوا ہے پیچی بیبھاک شٹ ڈاؤن کر مرمت کا کام کرنے میں آج شام سے جڑ جائے گی جس کے بعد دو دنوں تک پانی کی سپلائی بادیت رہے گی وہیں پانی پہنچ آنے کے لیے بے کلپک انتظام کیے جا رہے ہیں کونڈا گاؤں کی ایک محلہ جس نے کبھی سکول میں قدم نہیں رکھا اور نہ ہی کہیں شلپ کلا کی ٹریننگ لی پر آج بڑے ہو چلے ہاتھ بری شدت سے چھینی ہتھوڑی کے ساتھ بے جان لکڑیوں میں جان فوکتے ہیں اور ان کی بنائی کلاکرتی کی مانگ دیش کے مہانگروں میں ہے لکڑی کے کھمبوں میں اپنی سوچ اور کلا کو اکیرتے ہوئے اس میں جان ڈال رہی ہے مہلا ہے شانتی بھائی ویسے تو لکڑیوں کی مورتی ہر کوئی بناتا ہے پر شانتی بھائی بڑے بڑے کھمبوں پر کلاکاری کرتی ہیں شانتی بھائی نے بتایا کہ تیس سال ہو گئے کام کرتے ہوئے اب تیس سے زیادہ کھمبہ بنا چکی ہیں کھمبے کی کلاکاری کافی مہنت بھری ہوتی ہے ایک کھمبے کو تیار کرنے میں پانچ مہینے لگتے ہیں شانتی بھائی کی کلاکاری میں نہ تو کوئی موڈرن آرٹ ہے اور نہ ہی کوئی کالپنک ڈیزائن جندگی میں جو کچھ گھٹا ہے اسے اپنی سوچ کے جریے کھمبے میں اکیرتی ہیں شانتی بھائی کی کلاکو دیکھتے ہوئے شہرباہ سے بھی تاریف کرتے ہیں اور ممبئی میں گروہ پوڑی ماں موقع پر نتیش مکی شمبانی سانسکرٹک کندر میں چل رہے آئیجن میں آج بھارتی شاستری سنگیت کے جانے بانے کلاکار اور پادمہ ویبھوشن سے سمبانت تو استاد امزد علی خان اور ان کا پریوار بھی شامل ہوا اس موقع پر استاد امزد علی خان نے پریوار کے ساتھ نیتہ مکی شمبانی سانسکرٹک کے اندر میں نیتہ مبانی سے بلاقات کی استاد امزد علی خان کے ساتھ ان کے دونوں بیٹے امان علی بنگش اور ایان علی بنگش بھی اپنے اپنے بچوں کے ساتھ موجود تھے اور یہاں رکھ رہا ایک بریک کے لئے فورا لاتھنگے